چین نے ہماخت کی تو نہیں ہوگی خیر گلوان ڈوک لام میں اب نہیں لے گا بیر چین کو جواب دینے کے لیے بھارت ہاں تیار رکشہ منترالے کے بجٹ پر بھی دھیان دو سرکار سینے تاخر بڑھائیں گے دشمن کو سبق سکھائیں گے دوستو بریکن اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ بھارتی سیما پر اپنے سینے بل سے قبضہ کر لے گا ہماری سیما کو چین میں ملا لے گا تو یہ اس کی بڑی بھول ہے ماں بھارتی کا سپوت اسے جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھے ہیں اس کی ایک خیمہ قط کے ہندوستان کے بیر سپوت ایسی سزا دیں گے جس کے اس نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی جی ہاں دوستو یہ سب میں نہیں کہہ رہا یہ کہنا ہے بھارت کے رکشہ منترالے کا جس نے دیش کو بھروسہ دیا ہے کہ ہم دشمن کا مہتور جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں لیکن سرکار کو بھی اس کی ضرورتوں پر دھیان دینا ہوگا آخر رکشہ منترالے کو ایسا بیان دینے کے نوبت کیوں آئی کیا چین پھر سیما پر کوئی حرکت کر رہا ہے کیا پھر وہ کسی ساجش کو انجام دینے کی تیاری کر رہا ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہمارے جبانس طرح حدوں پر چالباس چین کو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھیں لیکن یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا اور یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا تب ہی آپ کو چین کی ناپاک ساجش کے بارے میں پتا چل پائے گا دوستو جس سے ڈوکلام اور کلوان گھاٹی کا سینہ کی رپورٹ میں سکر کیا گیا ہے پہلے اس کے ویواد کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو پہلے بات کرتے ہیں ڈوکلام ویواد کی دوستو ڈوکلام ایک ویوادت پہاری علاقہ ہے جس پر چین اور بھوٹان دونوں ہی اپنا دعویٰ جتاتے ہیں مائی دوہزار سترہ میں بھارت نے چین کی ون ویلٹ ون روڈ پریوجنا کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد جون مہینے میں رویل بھوٹان آرمی نے ڈاکولا کے ڈوکلام علاقے میں سڑک بنا رہے چینی سینکوں کو روک دیا تھا بھوٹان نے نئی دلے اس چینی دودھ آواز میں اس پر پرترودھ جتایا تھا اس کے بعد چین نے بھارتی سینہ پر سڑک نرمان میں بادھا پہنچانے کا عروب لگایا تھا چین نے کہا کہ سڑک نرمان کا کام اس کے اپنے علاقے میں ہو رہا ہے لیکن بھارت کے دلیل تھی کہ چین جی سڑک کا نرمان کرنا چاہتا ہے اس سے سرکشہ سمکرن بدل سکتے ہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ ڈوکلام ایک لوکلائزڈ مدہ تھا یعنی یہ صرف ایک علاقے کے تک ہی سیمی تھا اس لیے 73 دن بعد بھی کوئی ہنسان نہیں ہوئی تھی لیکن گلوان گھاٹی کا مدہ بلکل الالگ ہے دوستہ گلوان گھاٹی میں ہوئی ہنسک جھڑپ تو آپ کو یاد ہی ہوگی جب مئی 2020 میں چینی سینہ کے عتی کرمر کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہو گئی تھی اس ہنسک جھڑپ میں بھارت کے 20 جوان شہید ہو گئے تھے چین کے بھی کئی سینک اس ہنسک جھڑپ میں مارے گئے تھے لیکن چین نے کبھی یہ قبول نہیں کیا حالکہ آسٹریلیا کے ایک پیپر میں چھپی ریپورٹ میں اس کا خلاصہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا ریپورٹ کے مطابق گلوان گھاٹی میں ہوئی ہنسک جھڑپ میں بھارت کے مخابلے چین کے دو گنے یا تین گنے سینک مارے گئے تھے لیکن چین ہمیشہ اس بات سے انکار کرتا آ رہا ہے گلوان گھاٹی میں ملے ایک کڑے پرترود کے بعد ہی چین سمجھ گیا تھا کہ اب پہلے جیسے حالات تو نہیں رہ گئے ہیں جب وہ اتکرمر کرتا تھا اور کوٹھنے دکستر پر باتچیت کے ذریعے اسے سلجھانے کی کوشش کی جاتی تھی اب بھارت جواب دینا جان گیا ہے لہٰذا اس سے علجنا ٹھیک نہیں ہے دوستو آپ کو یہاں یہ بتا دیتا ہوں کہ آخر گلوان گھاٹی ہے کہاں اور چین اس پر قبضہ کیوں کرنا چاہتا ہے دوستو گلوان گھاٹی لداخ اور اکسائی چین کے بیچ بھارت چین سیما کے نزدی کستی تھے یہاں پر واسوک نینتر ریخہ اکسائی چین کو بھارت سے الگ کرتی ہے اکسائی چین پر بھارت اور چین دونوں اپنا دعویٰ کرتے ہیں یہ گھاٹی چین کے دکشنی شنجیانگ اور بھارت کے لداخ تک فیلی ہے یہ کشتر بھارت کے لیے سامریک روپ سے بہت مہتپون ہے کیونکہ یہ پاکستان چین کے شنجیانگ اور بھارت کی سیما کے ساتھ لگا ہوا ہے انیس سبان سٹھ کے جنگ کے دوران بھی گلوان نادی کا یہ کشتر جنگ کا پر مکند رہا تھا اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑ رڑنیتی گروپ سے سینہ کو ایڈوانٹج دیتے ہیں لہٰذا چین اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے دوستو بھارت اور چین کے بیچ لگ بھگتین ہزار چار سو چالیس کلومیٹر لمبی سیما ہے لیکن انیس سبان سٹھ کی جنگ کے بعد اس سرحد کا ادھکتر حصہ سپشت نہیں ہے اپنی وسطاروادی نیتی کے قارن چین اکثر بھارت کے بھی کشتر کو اپنا بتاتا ہے جس کا بھارت ورود کرتا ہے چین کے حرکتوں کو دیکھتے ہوئے بھارت نے سیما پر اپنی سینہ طاقت بڑھا دی ہے جس سے کہ چین کو مہتور جواب دیا جا سکے دوستو اب بات رکشہ منترالے کے اس دعوے کی جو اس نے چین کے نافاق حرکتوں کو لے کر کی ہے جس سے ڈرائگن کے ماتھے پر بل پڑ گیا ہے اور چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی ہے اس کے دن کا چین اور راتوں کی نیند غائب ہو گئی ہے دوستو رکشہ منترالے کے طرف سے سنسط کے رکشہ معاملوں کی سٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ بھارت کے جوان چین کے طرف سے کسی بھی غلط حرکت کو روکنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں رکشہ منترالے کے پرتین دھی نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے کہا کہ ڈوکلام اور گلوان میں جیسا ہوا اسے روکنے میں ہم سکشم ہیں ساتھ یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ اگر کوئی چھیڑ خانی کی تو ہمارا جو ریاکشن ہوگا وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا سٹینڈنگ کمیٹی کے رپورٹ بودوار کو سنسط میں پیش کی گئی تھی رپورٹ کے مطابق سٹینڈنگ کمیٹی نے کہا کہ یہ دوہزار سولہ سترہ سے رکشہ منترالے آرمی نیوی اور ائر فورس کے لیے جو اتنا بجٹ انمانت تھا اتنا انہیں نہیں دیا گیا کمیٹی نے کہا کہ دوہزار بائیس تیس کے بجٹ انمان میں جو پروجیکٹ کیا گیا اور جو الورٹ کیا گیا اس میں کافی فرق ہے آرمی کے لیے یہ گیپ چودہ ہزار ساتھ سو انتیس دشملہ ایک کرون روپے ہے نیوی کے لیے بیس ہزار اکتیس دشملہ ناو سات کرون روپے اور ائر فورس کے لیے اٹھائیس ہزار چار سو اکتر دشملہ شن پاچ کرون روپے ہے کمیٹی نے کہا کہ اس کا ماننا ہے کہ موجودہ استثیتی میں جو ہمارے بارڈر پر بھاری تناب ہے یہ رکشہ کے تیاریوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہماری تیاری پر اسی دیشوں سے بہتر ہونی چاہیے جسے یدھ کے حالت میں ہم فتح حاصل کر سکے اور اپنے دیش کا مان بڑھا سکے خاص کر چین کو لے کر یہ بہت ضروری ہے رکشہ منترالے کے پرتنی دھی نے اسٹرننگ کمیٹی کو بتایا کہ سب کو پتا ہے کہ چین کتنا خرچ کر رہا ہے اس کا تھرٹھ سینیریو کافی بڑا ہے کیونکہ اس کا مقابلہ بھارت سے نہیں امریکہ سے ہے جس کی سطح کو وہ چونوتی دیتا رہتا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ رکشہ منتری کے ندیش کے انصار تینوں سے ناؤں کو اتنا شکتشالی بنایا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی پرترود کا سامنا کر سکے دشمن دیش کو اس کی غلطی کے احساس کرا سکے لیکن اس کے لیے ضروری ہے سینہ کو پریابت بجٹ مہیا کرا جائے جسے وہ اپنی طاقت میں ضرورت کے حساب سے اضافہ کر سکے رکشہ منترالے کے ایک ادھکاری نے کہا کہ بھارت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کسی دیش سے جا کر خود یدھ شروع کر دے لیکن اگر کوئی دیش ایسا کرنے کی سوچتا ہے تو ہماری طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ دشمن ایسا کرنے سے پہلے سو بار سوچے اس سے یدھ کے انجام کا وہ خوف ہو جو اس کی نیند اڑا دی لیکن اس کے لیے ضروری ہے بڑے رکشہ بجٹ کی جس کی بھارت کو درخار ہے اگر ہمیں بھی ایک بڑا رکشہ بجٹ مل جائے گا تو ہماری بھی سینہ کی طاقت میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا جس سے دشمن تھر تھر کانپے گا دوستو اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے رکشہ منترالے کے پردنیدی نے کہا کہ میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ چین اگر پہلے والی کسی غلطی کو دھوراتا ہے تو اس کا وہ انجام ہوگا کہ اس کے ساتھ پشتے یاد رکھیں گی دوستو دنیا جانتی ہے کہ بھارت ایک اُبھارتی ہوئی مہا شکتی ہے جس سے ٹکرانہ خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن ہمارے پڑوسی ملک چین کو شاید یہ بات ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں آ پائی ہے سینے طاقت کے گمان میں وہ کچھ ایسا کرتا رہتا ہے جس سے کہ بھارت یدھ کا اعلان کر دے لیکن بھارت دہرے کے ساتھ جواب دینا جانتا ہے لہٰذا وہ اپنی کوٹ نیتی سے ہی اس کو مات دیتا ہے اسے یدھ کرنے کے ضرورت ہی نہیں پڑتی چالباز چین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ کوٹ نیتی میں ہمارے آگے نہیں ٹک پا رہا ہے تو بھلا یدھ نیتی میں کیا ٹھہرے گا ہم جب چاہیں گے اسے چیٹی کے طرح مسئل دیں گے دوستو پیموڈی نے بھارت کو اتنا سرشکت بنا دیا ہے کہ اس کی طرف آگ ہٹانے کی گستاخی کوئی بھی دیش نہیں کر سکتا اگر پڑوسی ملک پاکستان کے بات کرے تو اس کے ہمارے آگے ہمیشہ پھٹی رہتی ہے وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کوئی دستہ ہس کرے گا تو بھارت اس کے گھر میں گھس کر مارے گا ابھی حال ہی میں ہماری ایک مسائل کہ غلطی سے پاکستان میں گر جانے سے وہاں خوف چھا گیا یدھ کی آشنکہ سے پاکستان کی پینٹ گیلی ہو گئی تو سوچئے کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا تو پاکستان کی کیا حالت ہوگی رہی بات چین کے تو وہ بھی جانتا ہے کہ بھارت سے اپنگا لینا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ موڈی کا بھارت ہے جہاں دشمن کو خدیڑ کر اس کے اوقات یاد دلا دی جاتی ہے لہٰذا اگر اس نے بھی کچھ ایسا کرنے کی حماقت کی تو اس کا نقشہ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی دوستو کہنے میں غریض نہیں ہے کہ پی ایم موڈی نے دنیا میں بھارت کے الگ پہچان بنائی ہے دنیا کے دیش بھارت کو سنتے اور سمجھتے ہیں اس کی کہی گئی باتوں پر دھیان دیتے ہیں بھارت کا اتنا مان پہلے کبھی نہیں تھا لیکن یہ سب سنبھو ہو سکا ہے کیونکہ بھارت کی باگڈور پی ایم موڈی کے ہاتھوں میں ہے جنگے کچھل نیترت پارت دیش کو بھروسہ ہے ابھی حال ہی میں ہوئے چناب نے اس پر مہر لگا دی ہے تو میرے ساتھ بولیے موڈی ہے تو ممکن ہے جہنجے بھارت